ہائی بیوٹیفل پیپل کوئنس فوڈ کی طرف سے پیار بھرا سلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے املی سے دو ٹائپ کی چٹنیاں سب سے پہلے ہمیں شرشو بک کریں گے املی اور خجور کی چٹنی بنائیں گے یہ میرے پاس املی کا گودہ ہے سوا کپ میں نے املی کا گودہ لیا اس کو اپنے گرینڈ رجار میں ڈال دیں گے اور یہ ہمارے پاس خجورے پڑی ہوئی ہیں بگی ہوئی پانی میں ہم نے دو گھنٹے پہلے نیم گرم پانی میں ان کو بگو دیا تھا اس نے بھی ہم اپنے گرینڈ رجار میں ڈال دیں گے آپ نے املی کو اور خجوروں کو نیم گرم پانی میں دو گھنٹے پہلے گھو کے رکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس پانچ ٹیبل سپون بھر کے شکر ہے آپ کے پاس شکر نہیں گھڑ ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بان ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اس کو اپنے پاوڈر فورمن ڈالا ہے یہ زیرہ بھونا ہوا اور کوٹا ہوا زیرہ یہ مارے پاس سوکھا دنیا یہ بھی بھونا ہوا مارے پہلے ہم نے اس میں شامل کر دیں گے 1 Tamientosya пошجھے لائ ش appendage اگر را دیں گے اس میں شامل کریں گے 1 Tpannt مرچہ ڈالا ہے نسے 3に 0س وقت$ سکتے ہیں اگر آپ کو شکر زیادہ پسندے میں تو اببوگس میں خجور کا بھی میٹھا ہوگا تو شکر بھی اپنے ٹیسٹ کے ساب سے زیادہ اکام کر سکتے ہیں ہم اس کو کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہ بہم نے گرائنڈ کر چکے ہیں چھلنی لیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ وہ خجور کو اپر سے چھلکا سا ہوتا ہے نا وہ ہم اس کو نکال دیں اگر آپ نے چھانا نہیں ہے تو آپ ایسے ٹیس اس کو گرائنڈ کر کے آپ اس کو ایسے ہی پکا لیں گے اس طرح بھی پکا سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو چھان لیا ہے اب ہمیں اپنے چولے پر اپنا برطن رکھیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں چولے پر آگ جلا لیا ہے اب ہم نے اپنا برطن بھی اوپر رکھ دیا اب ہم اس کو تقریب بناتا کہ گھنٹا پکائیں گے ہلکی آج پر آپ بڑے احتیاط سے پکائیں کیونکہ پکتے ہیں اس میں سے چھنٹیں نکلتے ہیں اگر وہ سکین پر گر جائے پڑھ جائے تو پھر سکین جل جاتی ہے بڑے احتیاط سے پکائیں ہلکی آج پر اس کو پکائیں اچھا اسے پک جائیں جب یہ گھڑا ہو جائے تو ہم اس کو چولے ستار لیں گے یہ اب گھڑی ہو چکی ہے ہم اس کو چولے ستار لیے اپنے برطن میں بھی نکال لیتے کہ کتنی پیاری سی بنی ہو اس کو منٹ سے سجا دیا آپ اس کو یہ ٹائٹ جار میں رکھیں اور ایک دو ہفتے کے لیے رام سے اس کو استعمال کریں پکڑوں سموزوں کے ساتھ اب ہم بنائیں گے اپنی دوسری چٹنی املی کی کھٹی مٹی چٹنی ہم نے اپنے برطن لیا اس کو چولے برک دیا ہے اور اس میں بھی میں سوا کپ ہی املی کا گودہ استعمال کر رہی ہوں یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں چینی چینی میں اگر اس کو چیک کروں گا اگر مجھے کم لگی تو وہ ڈال دوں گی یہ ہے کوٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون یہ ہے سوفٹ ٹکی ہوئی 1 ٹی سپون اور یہ ہم نے چھوٹا صدرہ کا ٹپڑا لیا یہ بھی میں شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون ہے اس میں کھٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون ہے پسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون ہے اس میں ہم نمک شامل کریں گے اب ہم اس کے نیچے آگ جلا دیں گے اس کو پکانے کے لیے یہ اب پکنا شروع ہو چکی اس کے نیچے بہت تیز آگنا رکھیں ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں یہ دیکھیں کافی پک چکی ہے اب ہم 1 ٹی سپون کون فلور لے کے تھوڑے سے پانے میں شامل کر کے اس کے سلری بناگریس میں ڈال دیں گے تو کیونکہ اس سے بڑی پیاری سیک شائنی کی شکل بن جائے گی جیسے یہ گاڑی ہوگی تھوڑی سے پکتی اور گاڑی ہو جائے گے ہم اس کو اتار لیں گے جب آپ نے چٹنی آپ کی بن جائے تو آپ نے ادرا کا ٹکڑا اس میں شامل کیا تھا وہ ہم نے اس میں سے ریموو کر دینا وہ آپ نے نکال دینا ہے چیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پیاری سی مزدار سی کٹی میٹھی سی ملی کی چٹنی اپتیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے نیچے کریں گے آگ بند اور اس کو چولے سے تار لیں گے اور ٹھنڈا ہونے پر اس کو پیش کریں گے چٹنی آپ اپنے دھائی بھل لیں جب سرف کریں یا چنا چاٹو ڈماٹ پکوڑے اسموں سے جوبیا آپ کچوریاں بنائیں سب کے ساتھ بیش کر سکتے ہیں یعنی کہ دھائی بڑھوں کے ساتھ بھی چلے گی اور آپ کی چنا چاٹ پر بھی چلے گی اگر آپ فروٹ چاٹ میں بھی امبلی کا شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی چلی جائے گی یعنی کہ یہ ہٹ ترا کی چیزوں کے ساتھ جائے گی اور آپ کو بہت مزہ دے کہ آپ اس کو ضرور ضرور بنائیں انجوائے کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافیری